دوستو نمسکار گوہ کے چناوی سنگرام میں توڑ فوڑ اور پالا بدل کے سہارے تنمول کانگریس یعنی کی ٹی ایم سی کو کنگ میکر بنانے کا چناوی رڈنیتی کار پرشاند کشور یعنی کی پی کے اور ممتہ بینر جی کے تین پرمک راستریس سپس الاروں کے داؤں کو کانگریس نے چناو سے پہلے ہی راؤنڈ کی سیاست میں ہی فیل کر دیا ہے راج میں ٹی ایم سی کو چناوی اکھاڑے کا گمبیر کھلالی بنانے کے پی کے بلو پرنٹ کی حقیقت میں تبدیل کرنے کا ذمہ پارٹی کے تین پرمک نیتاؤں یعنی کی ڈیریک اوبرائن موہا موہترہ اور پابن برما پر تھا مگر کانگریس کو سادنے کی ان تینوں کی ہی ہر کوشش ناکام رہی ہے گوہ کے پہلے ہی ابھیان میں لگے اس چھٹکے کے بعد میں تینمول کانگریس کے نیتا راج میں گھڑ بندن نہیں کرنے کے لیے کانگریس کو جم کر کوس ہی نہیں رہے بلکہ سیاسی حملے بھی کر رہے ہیں زمینی سیاسی ریپورٹ کے آدھار پر کہا جا رہا ہے چونکہ کانگریس سے گھڑ بندن نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے گوہ میں تینمول کانگریس کے سامنے ویدھان سبا چناو میں خاتا کھولنے کا بھی اپ سنکٹ مڑرانے لگا ہے اس لیے ٹی ایم سی نیتا ابھی سے یہ کہنے لگے ہیں کہ گوہ میں بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں لوٹی تو اس کے لیے کانگریس سیدھے طور پر ذمہ دار ہوگی ویسے کانگریس نیتا پی چیدنبرم نے بے باقی سے ساف کر دیا ہے کہ ٹی ایم سی گوہ میں اپنے پاؤں فیلانے کے لیے کانگریس کے کندے پر سوار ہو کر اسے ہی کاٹنے کا جو داؤں چل رہی تھی اس کے بعد چناوی دوستی کی دور دور تک گنجائش نہیں تھی یعنی کہ سیدھے طور پر اب کانگریس جو ہے ممتہ کو لے کر آنکھیں ترے رہی ہے دراصل پی کے نے گوہ کانگریس کے کچھ بڑے نیتاؤں کو توڑنے کے بعد راج میں پارٹی کے ہائی پروفائل پرچار عبیان کے ذریعے ایسی فضاء بنائی کی تنمول کانگریس راج میں گمبھیر چنابی کھلالی نظر آنے لگی یعنی کہ ممتہ بڑی نیتا نظر آنے لگی سمجھا جاتا ہے کہ پی کے نے ہی اس کے بعد ٹی ایم سی کے اتصاہت نترت کو راج میں کانگریس سے گڑ بندن کے لیے ہر داؤں اجمانے کی صلاح دی تھی ان کا یہ بھی آقلن تھا کہ گوہ میں بڑھتی چناؤتیوں کے بعد کانگریس کے پاس گڑ بندن کے وقلب کو سویکار کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ان کی اس سیاسی رنیتی کو سر چڑھانے کا ذمہ ممتہ بینر جی نے ڈیریک و برائن، موہا موہترا اور پاون ورما کو دیا تھا ڈیریک و موہا نے پہلے راجنیتک چینلوں کے ذریعے اور بعد میں سارو جنک بیانوں کے سہارے کانگریس پر گڑ بندن کے لیے دوا بنانے کی کوشش کی ان دونوں کی کوششوں کو سفلتہ نہیں ملتے دیکھ ممتہ دیدی نے جی دیو سے کچھ سمیہ پہلے ہی ٹی ایم سی میں آئے پاون ورما کو پیچھ دمبرم سے ملنے کے لیے بھیجا پاون ورما کی اس پہل کا نتیجہ بس دوستو اتنا ہوا کی ممتہ بینر جی کی کانگریس ادھیکش سونیا گاندی سے بات ہوئی مگر پارٹی نے گڑ بندن کو لے کر کے کوئی بھی اس پسٹ بات نہیں کہی پاون برما نے خود ایک انٹرویو کے دوران اس کی پسٹی کی ویسے گڑ بندن نہیں ہونے کے بعد میں دوستو ٹی ایم سی میں گئے پارٹی کے کئی نیتہ کانگریس میں واپس لوٹ آئے ہیں ایسے میں ٹی ایم سی نیتہوں کی کانگریس پر بٹ رہی کھیج سہجی سمجھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو سب سے زیادہ مہتپور چیز اس لڑائی میں نکل کر سامنے آ رہی ہے جو دراصل ممتہ بینر جی اور سونیا سینہ کے بیچ میں جو چناووں کو لے کر اب ایک نئی وار شروع ہو چکی ہے اسے لے کر کے کہیں نہ کہیں پردان منتری نرندر موڈی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ہی بول میں ممتہ بینر جی اور سونیا گاندھی کو کلین بولڈ کر دیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناو کو لے کر کے یعنی کہ پردان منتری نرندر موڈی کے خلاب میں ایک مجبوط وپکشی مورچہ بنانے کے لیے ممتہ بینر جی جو ہے اپنے آپ کو فرنٹ فوٹ پر بار بار یہ لاکر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ موڈی کے خلاب میں اگر کوئی پی ایم پت کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے تو وہ ممتہ بینر جی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ سونیا گاندھی سے اپروچ کر رہی تھی کہ وہ انہیں سمرتند ہیں سونیا گاندھی ممتہ کو کسی بھی قیمت پر سمرتند نہیں دیں گے کیونکہ سونیا گاندھی کو اپنے لال راحل گاندھی کو راجنیتی سے سنیاس لینے سے پہلے انہیں ایک بار پردان منتری بنانا ہے تو ایسے میں پردان منتری نرندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک تیر سے دو نشانے کیے ہیں یعنی کہ گوہ میں بیدھان سبا چناؤوں کو لے کر کے ممتہ بینر جی سونیا گاندھی اب ایک دوسرے کے اگینسٹ میں درسل بیانواجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سیاسی حملے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سیدھے طور پر لڑائی ہو رہی ہے ایسے میں اس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے گا اور جو لوگ سبح چناب ہونے بالے ہیں جس میں موڈی کے سامنے درسل پوار ممتہ سونیا تھاکر یہ مل کر کے ایک مورچہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے انکلوڈنگ چندر بابو نائیڈو تو اب وہ مورچہ بھی دھراکہ دھرا رہ جائے گا کیونکہ پی چے دمبرم نے سیدھے طور پر ممتہ بینر جی سے کہہ دیا ہے کہ جس طریقے کے حملے درسل ممتہ بینر جی کی پارٹی کی طرف سے کانگریس پر کیا جا رہے ہیں ایسے میں گٹھ بندن کی کسی بھی چناؤں میں دور دور تک اب کوئی بھی گنجائش نہیں ہے تو ادھر سونیا گاندھی کا سپنا ٹوٹ چکا ہے کہ راہول گاندھی پی ایم کیسے بنیں گے ادھر ممتہ بینر جی جو ہے اب کھسیانی ویلی کھمہ نوچے والی استطیق پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس لیے وہ جو ہے آنن فانن میں آپ کانگریس کو ہی کوستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گوہ میں بھاجپا کی سرکار بنتی ہے تو اس کے لیے کانگریس ذمہ دار ہوگی یعنی کہ ممتہ بینر جی کٹوا ووٹر اور درسل وہ ووٹ کاٹتی ہوئی وہاں پر نجار آئیں گی کانگریس کا کہیں نہ کہیں اور اس کا فائدہ سیدھے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہونے والا ہے بہرال جو پردان منتری نیرندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو درسل ممتہ اور سونیا کا ایک ساتھ جو وکیٹ گرائیا ہے اس پر آپ کی جو بھی رائے ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں اس ویڈیو میں تنا ہی جلد ملوں گا کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ میں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ امری بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نوڈیفکیشن آپ کو مجھے